نواز شریف صاحب کی جو آج گفتگو انہوں نے کی اس میں کافی اہم باتیں انہوں نے کی اور انہوں نے تذکرہ کیا کہ کس طریقے سے ان کو نکالا گیا اور انہوں نے کہا کہ میرے خلاف سزا سنانے کا مقصد یہ تھا کہ میں وطن واپس نہ ہوں پاکستان واپس نہ جاؤں کیا سمجھ رہے ہیں کیا وہ پاکستان آنے کی ان دنوں تیاری کر رہے ہیں یا پھر کسی نئے سیاسی حکمت عملی کے ساتھ سامنے آئے گی نون لی کی قیادت اور خاص کرقائیت میں نواز شریف صاحب دیکھیں نواز شریف صاحب نے جو آج بات کی جو توقع تھی وہ بات انہوں نے نہیں کی جس کا انتظار ہم سب کر رہے تھے اور وہ بات اہم ترین یہ تھی کہ ان کا فیوچر پلین کیا ہے مطبع ان کی فیوچر اسٹریٹیجی کیا ہے انہوں نے یہ کہا کہ جو نیوکلئر نائنٹی نائن کے اندر پاکستان نے ٹیسٹ کیا تھے اس وقت یہ بات بلکل درست ہے اس وقت بات ہوئی تھی پاکستان کا ایک ایز ایسٹیٹ ایک اسٹانس تھا نواز شریف صاحب اس وقت وزیر آزم تھے وہ باتیں درست لیکن بات یہ ساری کہ آج جو آج کی آج کی جو اکثریت ہے پاکستان کی آج کی جو جنریشن ہے آج کے ہمارے جو جو اکثریت ملک میں لوگ ہیں اس میں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو آم کتنی آبادی ایسی ہے جن کو بین عزیر بھٹو صاحبہ کا دور بین عزیر بھٹو صاحبہ کا پیپلز پارٹی کے بین عزیر بھٹو صاحبہ کا دور جن کو یاد ہے یا جنہوں نے دیکھا ہوا ہے یا اگر دیکھا بھی ہوا ہے تو یاد ہے پروپر ان دنوں کے واقعات یا اس کے بعد نواز شریف صاحب کا یا اس کے بعد مشارع صاحب کا ایون وہ لوگ بات آج کی کرتے ہیں اور خاص طور پر ہماری جو ینگ جنریشن ہے جو کہ کسی بھی ملک میں جو اہم ترین گردار ہوتا ہے وہ ان کی یود کا ہوتا ہے تو وہ آج کی بات کرتے ہیں اور آنے والے کل کا سوچتے ہیں اور آج اس دور کے بھی جو لوگ آج موجود ہیں جنہوں نے وہ دور دیکھا ہوا ہے وہ بھی ان کی یاد داشت میں بھی وہ دن تو ہیں مگر وہ آج کی بات کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ کل بجلے کا بل یا گیس کا بل کیسے دینا ہے تو نواز شریف صاحب نے یہ جو بات انہوں نے کی دیکھیں یہ تو معاملہ ہے عدالت کا اور اسٹیبلشمنٹ کا اس میں جو ایک بات جو اور وہ عدالت میں معاملات ایون فیل باقی معاملات اس پہ تو عدالتیں جانے اور نواز شریف صاحب اس پہ جو دو تین باتیں ان کی ایسی ہیں جت میں میں نواز شریف صاحب کو ان کی باتوں کو کی میں بلکل حمایت کرتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کلسم نواز صاحبہ کا انتقال ہوا یا ان کی جو بیماری تھی ان کی بیماری کے وقت اس وقت ایک تضحیق یا عجب سی ایک ایک مہم چلی جو کی انتہائی افسوسناک زرداری صاحب جو ہیں ان سے لاکھ اختلاف زرداری صاحب کے بارے میں بھی دو تین دن میں یہ بات چلی اور وہ ایکشلی بیمار ہیں ان کو میں نے بتایا نا زرداری صاحب کا ایک ہارٹ سرجری جو ہے ان کی ہو چکی ہے اور سارے مسائل وہ انسان کی ایج کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں تو بیماریوں کا کبھی بھی مزاق نہیں اڑانا چاہیے سہت مند لوگوں کا نہیں پتا ہوتا اگلے اگلا سانس آنے کے نہیں آنا جو سہت مند اپنے آپ کو کہتے ہیں ان کو بھی نہیں بتاتا کہ ان کے اندر کتنی بیماری ہیں اس وقت جنم لے رہی ہیں آنے والے دنوں کے لیے جو ظاہر ہوں گی زرداری صاحب آجل آسپیٹل سے ابھی شام کی اطلاعات تھیں کہ وہ ریلیز ہو گئے ڈکٹر آسپ حسین ان کی چونکہ ان کے ہسپیٹل میں ہیں تو آسپ حسین صاحب نے پھر بتایا وہ ذات کی گئے دو تین دن سے چلنے کی بات بہرحال ایک تو خلصم نواز صاحبہ کی انہوں نے جو بات کی ذاتی ان کا صدمہ اور دکھ انہوں نے بتایا اور وہ اس وقت کے کمپین چلی تھی جو بالکل غلط تھی دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی تک آج تک سمجھ نہیں آئی کہ اس کی کیا وجہ تھی کہ مریم نواز صاحبہ کو ان کے سامنے گرفتار کیا جائے نواز صاحب کے سامنے اور اس طرح کے اور بہت سارے پھر ان کی جب وفات ہوئی اس کے حوالے سے نواز صاحب کے اپنی بیماری اور بہت ساری جو ایشیوز تھے اس میں معاملات کو جو کمپیننگ ہوئی سوشل میڈیا اور یہ سارے بات ہیں اور یہ تو سارا لیکن مسئلہ یہ کہ نواز صاحب نے جو باقی باتیں کی ہیں وہ معاملہ جیسے انہوں نے کہا کہ اس کا ازالہ کیا جائے سوال یہ کہ ازالہ کون کرے گا مطلب ازالہ جو ہے دیکھیں عمران خان تو نہیں تھے جب یہ پینامہ کا فیصلہ اور سارے معاملات ہوئے تو اس وقت اس کے بعد تو شاید اگران عباسی آگئے تھے تو عمران خان تو دوزار اٹھارہ کے بعد آئے تو اب مسئلہ یہاں پہ یہ ہے سارا کہ ہمارے جو اکابلین ہیں یا جو ہمارے جو وہ جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں جب حکومت سے ہڑ جاتے ہیں تو اس وقت وہ کھل کے بات کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے کیا اس نے کیا جب وہ حکومت میں آتے ہیں تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں بالکل تو مسئلہ یہ ہے کہ اس میں عمران خان کا کیا تعلق ہے یہ پینامہ عمران خان لائے تھا عمران خان صاحب کے میں اس طرح بھی آتا ہوں بھی وہ اعلان کیوں نہیں کر رہے بھی تک مطلب لوگ بیتاب ہو رہے ہیں تاریخ کب آئے گی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو یہ جو معاملہ تھا یہ تو عدالت میں تھا دیکھیں اور جو اس وقت جو یعنی نواز شریف دیکھیں نا انیس سو نانوے میں نواز شریف صاحب کی حکومت اگر جنرل مشارف نے گرائی تو اس میں عمران خان کہاں تھے اس میں ہم بھی کہاں تھے دیکھیں نا مطلب دیکھیں نواز شریف صاحب کے پرابلمز ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لیکن نواز شریف صاحب بات وہ ڈالتے ہیں مشارف آسف زرداری کبھی عمران خان کبھی دائم زیادتیاں ہوئی ہیں اس میں کوئی شک نہیں زیادتیاں ہوئی ہیں لیکن یہ تو بالکل ایسے ہی ہے نا کہ اگر زیادتیاں زندہ ہوتے تو اس وقت یہ کہاں جا رہا تھا کہ بھٹو کے جو پھانسی ہے وہ جنی جونے لگائی ہے عجیب سی بات ہوتی نا تو بات یہ ساری کہ جو اب پھر ان کا ازالت کیسے ہو وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اس وقت کا ازالت کیسے ہو دیکھیں زندگی میں بہت عزتیں بہت برے حالات بہت اچھے حالات ہر انسان کے ہر انسان گزرتا ہے اور بڑے بڑے مظالم سے لوگ گزرتے ہیں اور بے گھنا گزرتے ہیں جیلیں بھری ہوئی ہیں بیس بیس سال اٹھارہ اٹھارہ سال سے لوگ جیلوں میں نواز شریف صاحب اور ان کے جو اہل خانہ ہیں وہ دنیا کے خوش قسمت ترین لوگوں میں غالباً جو کہ بزراء آزم بھی بنے جن کے پاس پیسہ بھی ہے جن کے پاس پاور بھی ہے عزت بھی ہے لیکن ہم یہ میں میاں صاحب سے ہٹ کے اپنی بات کروں بطور انسان ہم ان نعمتوں کا شکر مطلب میں ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا ایز ایز خود میں اپنی بات کر رہا ہوں میں ان نعمتوں کا شکر نہیں ادا کرتا جو اللہ نے مجھے دین جن میں میں اس وقت بات کر رہا ہوں میں اس وقت میرے ہاتھ میں اس قابل ہوں کہ میں اپنے ہاتھ ہلا پا رہا ہوں ایسے بھی لوگ تو ہیں نا جو کہ اپنے ہاتھ بھی نہیں لا پا رہے میرے میرے الفاظ ادا ہو رہے ہیں مجھے اللہ تعالی رسط دے رہے لیکن میں ہر وقت یہ کہتا رہا ہوں کہ جی مجھے تو میرے ساتھ تو یہ ہو گیا میرے ساتھ یہ ہو گیا مجھے پانی جو ہے اس سے تھنڈا نہیں ملا لائٹ چلی گئی مطلب میں روتا اللہ کی نعمتوں کا شکر انسان ادا نہیں کرتا یہ انسان کا ایک علمیہ ہے ہر انسان کا ان کو بہت نوازہ دنیا کے یعنی اگر آپ لز بنائیں اہت حاضر کی تو اس میں یہ شخصیات ہوں گی جو کہ سالہ سال سے جو کہ بنانی بھی ہوئی ان کے بچے بھی خوش ہیں بہت کچھ ہے لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ انسان جو ہے تو میرے صاحب کے وہ جو کچھ ہوا وہ تو ٹھیک لیکن یہ ہے کہ باقی بھی تو اللہ نے بہت دیا تو اس کا شکر بھی یقیناً میرے صاحب ادا کرتے ہوں گے مریم نواز صاحب وہ ان کے ساتھ بیٹھیں ہیں آج کچھ آج سے دو تین سال پہلے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ مریم نواز صاحب باہر چلی جائیں گی اہم نواز صاحب باہر چلے جائیں گے لیکن تو یہ اللہ کا کرم بھی تو ہے نا لیکن یہ ہے کہ وہ بس اب ازالہ کیسے تو اگر کرنا ہے تو ازالتیں کریں گی اور ازالہ جو ہے وہ کریں گی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے مسائل ہوتے ہیں آگے کیا کرنا ہے یہ ہے اس وقت لوگ یہ اپنے عقابرین کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے آگے کیسے چلنا ہے ہمارا ہماری فارن پالیسی ہماری معیشت سب سے بڑھ کے ہمارے اور ایشوز لوگوں کے سیکیورٹی کنسرنز ہم نے آگے کیسے چلنا ہے نواز شریف صاحب کو شاید انہوں نے آج بات نہیں کی شاید وہ آگے جا کے بات کریں لیکن ایک پورا لوگ اپنے عقابرین سے ایک پلین یا واپس کب آئیں گے یا اور بہت ساری باتیں وہ ظاہر ہے ابھی واپس تھا تو بھی حالات ایسے ہیں کہ جس میں سٹینٹی نہیں ہیں سٹینٹی یہ بہت زیادہ تو وہ جو آج ٹھیک ہے انہوں نے اپنے دل کی بات کی اور ظاہر ہے کہ اس میں جب وہ بات والدہ کی کر رہے تھے یا گلسم نواز کی کر رہے تھے تو دکھ تھا اور وہ اس میں سے بہت ساری باتیں بہت ساری نہیں اکثر رہی ہے کلومیٹر فی گھنٹا کی ہائپر سونک اسپیڑ سے دور رہے ہیں وہ بیانی ہے جو ہے بات ہے کہ کیا کرنا ہے کیا وہ تو ایک تو سلو ہیں مسلم نون کی قیادت میں بار بار کہتا ہوں کہ سلو رسپونس ہے وہ جواب دینا یا بات کرنا یا وہ سارا اب یہ پہلی گفتگوتی اور ٹھیک ہے لیکن اب اس کے بعد اگلا لائے عمل سامنے آنا چاہیے تو وہ وہ یقیناً آج انہوں نے میرا خواہ سے نواز شیف صاحب نے بات کی اور مطلب ہے کہ وہ مناسب بات تھی جو جب انہوں نے کہا کہ زیادتیاں ہوئی ہیں جو جو زیادتیاں فیملی کے حوالے سے باقی قانون کی وہ تو مقدمے ہیں ایشو یہ ہے کہ پولٹیکل میدان میں تو عمران خانے سامنے جو ہے اچھا اب عمران خان تو وہاں سے جو توقع تھی کہ اعلان ہوگا یا کوئی بات ایسی ہوگی جس میں بہت زیادہ تو وہ نہیں ہوئی شاید آج ہونی بھی نہیں تھی دوسرا جو مسئلہ ہے سب سے بڑا وہ یہ ہے کہ ادھر منتظرین لوگ کہ عمران خانے اعلان کریں یہ مارچ کا اعلان کب ہوگا حقیقی آزادی حقیقی جمہوریت حقیقی پاکستانیت حقیقی وہ کب ہوگا کیا ہوگا اس میں سے کتنے اب یہاں پر آکے وہ کہتے ہیں بس اگلی ایک ہفتہ بس یہاں پہ سب ایسے سب اب رک گئے ہیں کیونکہ اب اس کے بعد جو ہے جو بھی کچھ ہونا ہے ہفتے دس دن میں پانچ دن میں دس دن میں ہفتے میں ہونا ہے عمران خان صاحب دباؤ بہت بڑھڑا ہے شدید کہ جی آپ انانس کریں انہوں نے درمیان میں کہنا دوبارہ جلسے شروع ہو رہے ہیں اب دیکھیں یہ جو دوبارہ جلسے شروع ہو رہے ہیں تو اب ان جلسوں میں ہی وہ پریشر بننا شروع ہو گیا ہے کہ بھئی آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں میں ہی بتا چکا ہوں کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں ان کی اقمت عملی ہے اور وہ نومبر کے کا جو اعلان ہونا ہے آرمی چیف کا اس کے حوالے سے اچھا یہاں پر اب جو ہے وہ آج دیکھیں عساق دار صاحب آئے ہیں تو ہم نے سب نے یہ کہا کہ ساکھ دار صاحب جو ہیں وہ ڈیفیکٹو ڈیفیکٹو بھی نہیں بلکہ حقیقتاً وہ وزیراعظم کے طور پہ ہیں لیکن ایشو یہ ہے کہ حکومت کی حکمت عملی دیکھیں نا ابھی تک یہ ابھی تک چیزیں دھند میں دھند ہے دھند چاہی ہوئی ہے اتنا سب کہہ رہے ہیں کہ کچھ ہونے والا ہے ہونے والا ہے کیا ہونے والا ہے بس وہ ابھی کسی کو نہیں پتا گورنر روز بھی لگ سکتا ہے عمران خان گرفتار ہو سکتے ہیں عمران خان گرفتار کیسے کرے گا کون کرے گا کیا وہاں پہ تصادم نہیں ہوگا وہاں جو تین سو لوگ جمع ہیں زیادہ نکلیں گے باہر کیا ہوگا اتنا کہنا آسان ہے کرنا مشکل ہے بالکل ہے اچھا اس کے بعد جو ہے نا وہ کیسے اس کی کیا عمران خان ایوان صدر والا جو ایک فارمولا ہے وہ چلے جائیں گے پھر ایک اور بات ہو رہی ہے وہ بات یہ ہو رہی ہے کہ جی وہ اگر سمری جائے گی تو کیا صدر اس کو روکیں گے کیا صدر رکھ سکتے ہیں اکیس دن تک روک سکتے ہیں یہاں پر بے شمار اس وقت جو ہے نا وہ باتیں آئینی قانونی اور یعنی اگر آئین سے ہٹ گئے تو پھر تو چھوڑ دیں نا وہ تو پھر تو ہزار پھر تو جو کچھ ہونا ہے وہ تو پھر ہو اللہ نہ کرے وہ لیکن آئین میں رہتے ہوئے بہت ساری چیزیں کہ جی اچھا ہو اکیس دن روکی جا سکتی ہے نہیں ستر دن روکی جا سکتی ہے صدر روکیں گے نہیں روکیں گے فوراں کریں گے کیا کریں گے شہباز شریف کب اعلان کریں گے کیا وقت پہ ہوگا وقت سے پہلے ہو جائے گا اور نہ ادھر عمران خان صاحب کے اندر آس پاس لوگ کسی ایک جگہ موجود ہیں میں نے کہا آپ سے بات کی کہ آرے والوی صاحب اور فیصل وارڈا صاحب آمنے سامنے یعنی یہ اب دیکھیں نا ایک عجیب صورتحال ہے